پاکستان کو اٹنی گھرائی ملائیں گے کہ ایک دن یہی وزیر آزم ٹی وی پہ آئے گا اور یہ آپ کو آکے کہے گا کہ ہمارے پاپ کوئی رستہ نہیں بچا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں آرمی طاقتوں نے آپ کو تباہ برباد کرنے کا فیصلہ کر لی ہے پاکستان میں اگلے ساٹھ دن کے اندر عالمی جنگ کے آغاز کے شاقصانیں کل چکے یہ میں بتا چکا 28 سپتمبر 2021 کو ہم اس کوٹ کو ڈی کوٹ کر گئے کہ پہلا نمبر ہی پاکستان ہے عالمی جنگ کا آغاز ہی پاکستان سے ہونا ہے وائے دائچ اور سب سے پہلا نشانہ پاکستان کی سیکیورٹی فورجز کو بنانا ہے دوسرا نشانہ درود و سلام پڑھنے والوں کو بنانا ہے تیسرا نشانہ ہر اس آدمی کو بنانا ہے جس کے بعد پیسہ ہے تو آپ جنگ کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں انارکی پھیلانا عالمی طاقتوں عالم یہ ہے کہ وزیراعظم فرماتے ہیں کہ میری کارکردگی پانچ سال بعد پوچھئے گا عوام کو انہوں نے مشورہ دیا ہے پانچ سال بعد دیکھیں گے ابھی تو چیخو چلاؤ جو کچھ کر رہا ہوں ابھی تو وہ بھگتو پانچ سال بعد دیکھیں گے حضور آپ تو پانچ سال بعد دیکھیں گے لیکن پانچ سال بعد ہم کہاں ملیں گے ہم سب تو وہاں ہوں گے جہاں ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں کہ جو 10 نیویمبر کو جو ہے افغانستان کے اوپر جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں انڈیا بھی ہے سب ہیں اور انہوں نے جانے سے بنا کر دیا پاکستان سے ہی کہتے ہیں نہیں جی سارے سپوائلر اس کے اندر ہیں تو اگر اس پوائلر اس کے اندر ہیں تو چائنا کیوں جا رہا ہے سر اور وہاں پہ افغانستان کیوں جا رہا ہے آرمی طاقتوں نے آپ کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان میں اگلے ساٹھ دن کے اندر عالمی جنگ کے آغاز کے شاقصانیں کل چکے یہ میں بتا چکا 28 سپتمبر 2021 کو ہم اس کوٹ کو ڈی کوٹ کر گئے کہ پہلا نمبر ہی پاکستان ہے عالمی جنگ کا آغاز ہی پاکستان سے ہونا ہے وہاں ہے دائش اور سب سے پہلا نشانہ پاکستان کی سیکیورٹی فورٹس کو بنانا ہے دوسرا نشانہ درود و سلام پڑھنے والوں کو بنانا ہے تیسرا نشانہ ہر اس آدمی کو بنانا ہے جس کے بعد پیسہ ہے تو آپ جنگ کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں انارکی پھیلانا عالمی طاقتوں کا مقصد ہے پاکستان میں کوئی آپ کو ہیلپ آگ نہیں کرے گا دنیا میں جو بھی کچھ ہونا ہے وہ دو مہینوں میں ہونا ہے دیکھیں میری بات گوھر سے سنیں دو مہینوں میں ہونا ہے ہونا ہے کیا ہونا ہے جنگ ہونا ہے دو مہینہ ہونا ہے عالمی جنگ کا آغاز ہونا ہے بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ پیسے سب کیسی بات کر رہے ہیں آپ یہ بہت خطرناک بات کر رہے ہیں عالم یہ ہے کہ وزیراعظم فرماتے ہیں کہ میری کارکردگی پانچ سال بعد پوچھئے گا عوام کو انہوں نے مشورہ دیا ہے پانچ سال بعد دیکھیں گے ابھی تو چیخو چلاؤ جو کچھ کر رہا ہوں ابھی تو وہ بکتو پانچ سال بعد دیکھیں گے حضور آپ تو پانچ سال بعد دیکھیں گے لیکن پانچ سال بعد ہم کہاں ملیں گے ہم سب تو وہاں ہوں گے جہاں آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ جو 10 نیویمبر کو جو ہے افغانستان کے اوپر جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں انڈیا بھی ہے اور انہوں نے جانے سے بنا کر دیا پاکستان سے ہی کہتے ہیں نہیں جی سارے سپوئیلر اس کے اندر ہیں تو اگر سپوئیلر اس کے اندر ہیں تو چائنا کیوں جا رہا ہے سر اور وہاں پہ افغانستان کیوں جا رہا ہے واشنٹ ڈی سی میں کہ یہاں پہ انڈیاں ڈائس پرائی ایک تو وہ ہم سے انڈیاں کافی ایک تو پاپولیشن میں زیادہ ہیں دوسری ہماری فائننس اکنامک بیس مائیگریشن ہوئی ان کی ایجوکیشن ریلیٹی ایجوکیشن بیس مائیگریشن ہوئی سر پاکستان is an ideological state اور ایٹریٹوریل state یہ confusion ہے اور ہم بات کرتے ہیں اپنے پرائی مریسٹر امران خان ساپ کی اور یہ دیکھیں جی ایرم نیوز نے یہ پکچر امران خان ساپ کی ان کو ایسے بھیک لیتے بھی دکھایا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت غلط بات ہے کہ کسی کے پرائی مریسٹر دیکھیں انہوں نے یہ عرب نیوز کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس نیوز پیپر کو جا کے انٹر پر انہوں نے یہ کارٹون بنایا ہے اور بہت غلط کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور عرب نیوز نے کیوں کیا کیا ہے تو ہمیں جیتنے بھی عرب کنٹریز ہمارے ہمارے ہم پاکستان میں ہیں ان سب کے امبیسیڈر کو ان کی تشریف پر ایک ایک نا سمجھ رہے نا ایک ایک لات مار کے نا ان کو کہنا چاہیے کہ جاؤ جاؤ اپنی کنٹری میں جاؤ مطبع ہماری کنٹری میں رہو گے اپنے امبیسیڈر بھی رکھو گے اور یا حبیبی اس طرح کے کارٹون بناو گے واللہ توبہ توبہ استخفار تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ مجھے بالکل پسند نہیں اپنی کنٹرل کیوں اپنے اپر کنٹری کچھ بھی بنا دیتے ہیں اس لیے اپنے پڑے لکھے نہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اپنے پڑھنے کا رہا unreal نہیں ہے پتہ نہیں کیا سوچ کے انہوں نے خان س아ب کا اس طرح کا کا کارٹون بنا دیا اور یہاں سے کسی کو میں لگتے ہیں خان ساب کو پتہ نہیں چلا نہ ہی ان کے کسی درباری کو پتہ چلا ہے نہ ہی ان کے کسی اور جسے کے درگئے نا اس میں یہ بتا رہی ہوں کہ نہیں کسی اور کو پتہ چلا ہے اس وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ورنہ ابھی تک تو ہم نے تین چار ارپ کارٹریز کے ambassadors نکال دی ہوتے ہیں ambassadies بھی بند کرتی ہوتی ہیں جیسے ہم فرنچ ambassaders کو کہہ رہے ہیں تو بھائی انہوں نے تو جیسے کہنا چاہیے کہ امیر المومینین ہیں عمران خان صاحب ہمارے ہیں ان کی شان میں غستاخی کر دی ہے اس طرح کی کٹن بنا کے حالکہ ایک بات ہے اگر آپ گوگل پہ جائیں گوگل پہ جائیں آپ ٹائپ کریں بھیکاری اور اس کے بعد جو پہلی آٹ پکچرز آتی ہیں وہ عمران خان صاحب کی ہی ہوتی ہیں اور بہت مہربانی ہو پر والے کی کہ اتنی عزت تو اس سے پہلے ہمارے کسی ہی پرائم منسٹر کے حصے میں نہیں آئے اور اگر اس کو روکنا ہے تو آپ کے پاس اس کا حل کیا یہ نہیں رکے گا یہ بہت بڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو انارکی کی طرف لائیں گے تباہی بربادی میں جائیں گے کھانے کو پیسہ نہیں ہوگا اور سب سے بڑی بات ابھی آپ کہتی ہیں نا دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پھر آپ کہیں گے آٹھ دن کی ہوئی پاکستان میں اصل بھران تو بجلی کا آئے گا جو کہ لبنان میں آیا سیم لبنان کاپی ہوگا پاکستان کے اندر یہ یاد رکھیے گا اسی سے منسلک ہے نا اچھا اس کا بھی ہمارے پر حال ہے لیکن اس میں دو سال لگیں گے آج سے کام شروع کریں تو دو سال لگیں گے یہ کوئی الہدین کا چراغ نہیں ہے نمٹا یہ کر دی لیکن ابھی آپ فوری طور پر دیکھیں دنیا میں تیل کی سب سے کم قیمت اس وقت ایران کی یہ ایک روپے اسی پیسے لیٹر ان کی پروڈکشن کاؤسٹ ہے پاکستانی ایک روپے اسی پیسے دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑی کاؤسٹ آتی ہے وہ سعودی ارام کو کی آتی ہے چار روپے اور گیار پیسے پر لیٹر آپ آج ہی شہزادے سے رابطہ کریں کہ ہم نے تو اپنا تن من دھن آپ کو دیا ہے بھائی آپ کا اسلام نافذ کیا ہے چودہ سو سال پہلے کا اسلام نہیں یہ اسلام نافذ کیا ہے تو ہمیں آپ ڈیفر بیمنٹ پر ویسے ہی تیل دیجی جیسے پرویز مشرف کو دیا اور اگر نہیں دیتے ایمیجٹ پاکستانیوں کا تقاضی ہونا چاہیے کہ سعودی ارام کو ویڈرو کیا جائے کس لیے ہم ان کی خدمت عدا کر رہے ہیں کس لیے ہم ان کی بادشاعت کو سیف کر رہے ہیں ان کی بادشاعت ہمارے ہی بیس پر ہیں یہ یاد رکھیے گا صحیح کارڈ کھیلیں کھیلنا آتا ہے تو صحیح کارڈ کھیلیں ملک کو دیکھیں پاکستان کی سوچیں ایک ہار ایک گھڑی پہ نہ بکیاں ہیں بکنا ہے تو اچھے انداز میں بکیں لیکن خریدار کو پتا ہے کہ فقیر کو کتنے میں خریدنا ہے مسئلہ یہ ہے کوئی کام کا آدمی بھیجیں وہاں نیگوسیشن کرنے کے لیے ایک گھڑی لاکھے وہ بھی بیج دی ابھی اگر ہم آرے ہم بات کر لیں تو ہم اپنے ریزرف کو بچا سکتے ہیں ہم ہمارے پاس ریزرف نہیں ہیں ہم ہم ایک کام کر سکتے ہیں سنیں ایک سو اسی کا ماں ہو گیا تین سو کا انڈیا میں ہو گیا پانچ سو کا یہ نہ سناو مجھے یہ بتاؤ کہ بلوجستان میں کتنے کا ہے سو روپے لیٹر کیسے ایران سے آیا کیوں پچیس روپے میں وہاں کے پیٹرول بم سے خریدا پاکستان میں تیس روپے خرچہ دی اور یہاں بیج دیا میں حل بتا سکتا ہوں آپ کو دو حل میں نے ایک حل ان کو آج بتایا ایک اگلا بتاؤں گا ایک حل یہ ہے کہ سیدھا سعودی خاندان سے اپنی درستہ کر کے اور آپ ان سے دیفر بیمنٹ پہ تیل لو کیونکہ شہزادوں کے پاس پانچ ملین بیرل اب یہ کیوں ہو رہا ہے پاکستان کو اتنی گھرائی میں لائیں گے کہ ایک دن یہی وزیر آزم ٹی وی پہ آئے گا اور یہ آپ کو آکے کہے گا کہ ہمارے پاپ کوئی رستہ نہیں بچا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں یہ تو ناممکنات والی بات ہے یہ ممکنات اس وقت ہوگا جب یہاں آگ لگری ہوگی بات یہ کہ اس ملک کے اندر نر تھوڑے کم ہیں کہ پاکستیڈیز کی کتاب کے اندر جو فضولیات لکھی ہوئی ہیں ان کو جل سے جلد کتاب سے نکال دیا جائے تاکہ جو استعمالی طور پر قوم کو گمراہ کیا گیا کہ ملک وسائل سے مالا مال وسائل سے مالا مال وسائل سے مالا مال وسائل سے مالا مال ہے آبادی آپ کی دن بہ دن بھڑ رہی ہے ہر گھر کے اندر دو دو ٹی ٹوئنٹی کے کرکٹ میں چل رہے ہیں کچھ ضرورت ہی نہیں بچے گھر میں ہی ٹی ٹوئنٹی کی دو ٹی میں بنا لیتے ہیں دنوں کے عورت کو کام ہے نہیں بچوں کے حساب سے دنوں آبادی بنانے کے چمپیان ہو کھانا وانا تم لوگ کوئی نہیں بغا رہے you are not growing anyway